اسلام علیکم فرنڈز ویویز ڈراما سیئلز نیلی زندہ ہے اپیسوڈ 2 میں دکھایا جاتا ہے سنبل اب امان کو لے کر ایک الگ گھر میں شفت تو ہو گئی ہے لیکن اس کو کیا معلوم اب اس کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے ویویز آگے یہ دکھایا جاتا ہے کہ اب امان کی ماں کسی بابا جی کے پاس جاتی ہیں اور وہاں پر جا کر کالا علم کرواتی ہیں اپنی بہو پر اور اپنے بیٹے پر تاکہ اس کا بیٹا واپس آ جائے اور اس کی بہو اس کو چھوڑ دے پھر جس کے بعد یہ دکھایا جائے گا کہ اب اس گھر میں اگر معمولی حرکات کو نوٹ کرے گی سنبل اور اب یہاں پر موجود شیطانی قوتیں جو کہ ایک لڑکی ہے وہ نیلی ہے جس کا نام اور وہ مینال کے ساتھ دوستی کر لیتی ہے اور مینال اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے فرینک ہو جاتی ہے اس بات کے بارے میں پہلے تو سنبل کو نہیں پتا ہوتا لیکن سنبل اب مینال کے بارے میں بھی سوچتی ہے کہ مینال کی اچانک سے ساری حرکات چینج ہوتی جا رہی ہیں اور مینال جس طرح کے تھی اب بلکب بھی ویسی نہیں ہے اکیری بیٹھ کے کھیڑ رہی ہوتی ہے باتیں کر رہی ہوتی ہے وہ مینال سے آ کر پوچھے گی مینال مجھے بتاؤ اس گھر میں کتنے لوگ ہیں جس پر مینال بتاتی ہے ماما بابا ماسی آنٹی اور میں چار لوگوں کے بارے میں بولتی ہے کہ اتنے میں سامنے ہی کھڑی ہوئی نیلی جو کہ ایک بھوت ہے وہ مینال سے کہتی ہے مینوں میرا نام نہیں لوگی جس پر مینال اپنا پانچہ آنگوٹا بھی آگے کر لیتی ہے اور کہتی ہے پانچ لوگ ہیں اب یہ دیکھ کر سنبل حیران اور پریشان رہ جاتی ہے اور وہ مینال سے کہتی ہے مینال بیٹا بتاؤ ہم چار لوگوں کے علاوہ اس گھر میں پانچہ کون ہے سنبل بہت دری ہوئی ہے اور وہ اس بارے میں امان کو بھی بتاتی ہے لیکن امان کو کچھ بھی ایسا محسوس نہیں ہو رہا کیونکہ یہ سب کچھ جادو امان کے لیے نہیں ہے یہ صرف اس لیے ہے تاکہ سنبل کو پاگل کرات دیا جا سکے اور سنبل پر جادو کیا جا رہا ہے تاکہ امان واپس اپنے ماں باپ کے پاس لوٹ کر آ جائے پھر دکھایا جائے گا کہ امان اب سنبل کو وہاں پر ایک کام والی رکھ کر دے گا جو کہ اس کی مدد کیا کرے گی اور اس کے ساتھ رہے گی یہ سب چیزیں وہ بھی نوٹ کرتی ہے کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی چیز ہے اثرات ہیں اس گھر پر جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے پھر دکھایا جاتا ہے کہ سنبل اچانک سے بھیوش پڑی ہے اور اس کی بیٹی منان اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے اور پاس اکھڑی نیلی ہس رہی ہے کہ یہ لڑکی یہاں پر بھیوش پڑی ہے بیویرز اب پوری کوشش کرے گی سنبل کے امان کو سمجھا سکے کہ اس گھر میں کچھ ہے لیکن امان بلکل بھی نہیں سمجھے گا کیونکہ اس کو ایسا کچھ نظر ہی نہیں آ رہا آخر کار وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ سنبل کو کسی سائیک آٹریسٹ کو دکھانا چاہیے سنبل کے دماغی حالہ درست نہیں ہے بیویرز آپ کے خیال میں کہ امان کو سنبل کی بات کا یقین کرنا چاہیے اور کیا جب امان کے سامنے یہ ساری اکیقت ہے گی کہ اس کی امان ایک حالہ جادو کروایا تھا تو اس کے دل پر کیا گزرے گی اور کیا اس کو پھر اپنے ماں باپ کو معاف کرنا چاہیے اور سنبل سے بھی معافی مانگنے چاہیے یا پھر اب امان سنبل کو چھوڑ دے گا اپنی قیمتی رائے گا ازار کمیر سیکشن میں ضرور کرنے ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں 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 موسیقا 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 موسیقا